ملت کا وزیر آزم اور وزیر دفاع منی لانڈرنگ کر رہے تھے این آر او دے دوں تو زندگی آسان ہو جائے مگر این آر او نہیں دوں گا وزیر آزم عمران خان کی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے کھری کھری باتیں کہا پہلی بار یہ اسمبلی فضل رحمان کے بغیر چل رہی ہے سارا گیم یہ چل رہا ہے کہ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دوں ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن مرلہ وار بحالی کا کام اب بھی جاری اسلام آباد اور کوئٹہ سو فیصد لہور کے نبے فیصد علاقوں میں لائٹ آگئی راول پنڈی، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب کے اسی فیصد علاقوں کی بجلی بھی آگئی کراچی کے بیشتر علاقے پھر سے روشن، خیبر پختونخواہ میں پہنٹالی سربلوچستان کے اسی فیصد علاقوں کی بجلی بھی بحال کر دی گئی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے وجوہات میں جانی سکتا، میں پھر وہی چیز دوراؤں گا کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ؟ وظائرن ابھی تک نظر نہیں آیا وجوہات میں جانی سکتا بہت بہت اچھا سوال، یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ ابھی تک نظر نہیں آئی، ہوتا کیا ہے؟ بہت بہت اچھا سوال بجلی گئی، بڑی دیر بعد آئی، خرابی کیوں ہوئی؟ عمر ایوب نے وجہ تو نہ بتائی، تفصیل ضرور بتائی کہاں رات گیارہ بج کر اکتالیس منٹ پر گدو دھرول پار پلانٹ پر خرابی آئی سسٹم فریکوینسی ایک سیکنڈ میں پچاس سے سفر ہو گئی پار پلانٹس ایک کے بعد ایک بند ہوتے چلے گئے وزیرہ طاوانائی کے مطابق حکومت ٹرانسمیشن سسٹم بہتر بنانے کے لیے چونان چاس ارب روپے خرچ کر چکی پچھلی حکومتوں نے بجلی کی پیداوار پر توجہ تو دی مگر ڈسٹریبیشن پر کوئی کام نہیں کیا وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں بجلی کی ترسیل کا نظام پیداوار سے مطابقت نہیں رکھتا ملک میں بجلی بحالی کا سیرہ عمر ایوب اور ٹیم کے سر پاندھا کسی نے اس کو داشت گردی سے جوڑا کسی نے اس کو حکومت کے جانے سے جوڑا کسی نے اس پہ اپنی اپنی مرضی کے سوشل میڈیا پر تفسرے کیے آپوزیشن کے نادان دوستوں نے اس کو بھی افواہوں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا پچھری بریکڈاؤن پر بھی سیاست کی گئی پھر دوس آشق آوان کی آپوزیشن پر تنقید کہا سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا کسی نے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو کسی نے حکومت جانے کی باتیں کی یہ ملک ہے موبائل فون نہیں ہے جو ریبوٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا ملک چلانے سے چلتا ہے خدارہ اس ملک سے مزید نہ کھیلیں استیفہ دیں اور گھر جائیں بچھلی بریکڈاؤن پر حیسن اقبال نے وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے آپ نے زد، انا، نفرت اور انتقامی کاروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا مریم اور انزیب نے وفاقی وزرہ کی پریس کانفرنس کو جھوٹا خبرنامہ قرار دے دیا کہا خرابی کی وجہ تو معلوم نہ ہوئی لیکن یہ پتا چل گیا کہ نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے پی ٹی ایم کی حکومت مخالف تحریک کل ملکنڈ کا رخ کرے گی انتظامیہ نے جلسے کی اجازت نہیں دی اب مریم نواز نے بھی جانے سے ہاتھ کھیچ لیے نون لیگ کی نائب صدر کے لیے زمنی انتخابات کا معاملہ زیادہ اہم کل لاہور میں خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گی پی ٹی ایم کی تحریک دم توڑ چکی ہے اگر ان میں حمد ہے تو یہ آئیں پنڈی کی طرف نون لیگ کو اس مقام پر پچانے میں مریم صاحبہ کا بہت بڑا دخل ہے وزیر داخلہ نے اپوزیشن کو راول پنڈی آنے کا چالنج دے دیا شیخ رشید بولے پی ٹی ایم کا قصت تمام ہو چکا پہلے ہی بتا دیا تھا یہ صیفہ دیں گے نائب تخبات کا بارک آٹ کریں گے نون لیگ کو موجودہ حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار مریم نباس کو ٹھہرا دیا بہت بڑا اجتماع وہاں کیا اور ہم نے کارکلوں کو کہا کہ بھئی اب چلے جاؤ وہ اگر ڈی چوک ڈی چوک شروع کر دے یا آرمی ہاؤس کہنا شروع کر دے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں فور ہیدری اپوزیشن کے بڑے احتجاج کے اشارے دینے لگے کہتے ہیں انیس چینوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج فیصلہ کن شکل اختیار کر سکتا ہے کل کراچی میں بڑی آگ لگی آگ بجانے والے جدید آلات کراچی بندرگاہ پر پڑے تھے آج گورنر سے اندھائے اور بولے وزیراعظم آئیں گے اور پائر ٹینڈرز سٹاک ہولڈرز کے حوالے کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب خود کراچی آ کر یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے حوالے کریں گے فائر ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہوگا کی ایم سی اس کی مالکی کرے گی ٹیکس وصولی میں اضافہ چھ ماہ میں ریکارڈ دو ہزار دو سو پانچ ارب روپے جمع کیے گئے وزیراعظم عمران خان کا ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین کہا ٹیکس دینے والوں کی پذیرائی کے لیے اقدامات کیے جائے جائزہ اجلاس میں نظام میں اصلاحات لانے والے حکام کو بھی سراہا گیا